سبسکرائب کیا چینل اور سبسکرائب کیا لائے بات امام مسائل ہے وہ پوری طریقے سے سماج میں آسکیں چلیں شروعات کرتے ہیں اس کے فہرست ہے سب سے پہلا جو ترسیم ہے یہ آبادی کی ساخت اور تناسب جنس کے اوپر ہے دوسرا ہے عمرہ اور جنس یہ احرامی ترسیم کا مضمون ہے تیسرے آبادی میں اضافے کی شرحہ کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے چوتھا عرصہ حیات کو ترسیمی ترسیمی طریقے سے بتایا گیا ہے اور پانچوہ خواندگی کی شرح کو بیان کیا گیا ہے آبادی کی ساخت تناسب جنس اب دیکھیں اس میں جو ترسیم استعمال کی جاتی ہے عام طور پر سادہ ستونی ترسیم یا پھر خطی ترسیم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ترسیمی احرام اور مسلسی منخصم مستطیل یا پھر دائر بھی ترسیم بغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر آبادی کی ساخت بتانے کے لیے تناسب جنس کو یہاں پر بتایا گیا ہے یہ 1961 سے 2011 کے درمیان یہ برازیل ملک کی تناسب جنس کو بتایا گیا ہے یہاں پر شروع سے ہی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں مردوں کی تعداد کے مخابلے میں خواتین کی تعداد زائد ہے یعنی ایک ہزار مردوں کے مخابلے میں ایک ہزار سے کئی زیادہ یعنی ایک ہزار اسی تک کے خواتین موجود ہے یہ دوسرا تناسب جنس جو ہے یہ بھارت کا ہے بھارت کے تناسب جنس کو یہاں پر بتایا گیا ہے یہاں پر 1961 سے لے کر 2011 تک 11 کی مردم شماری تک یہ اکثر تناسب جنس اوپر نیچے ہوتا رہا خواتین کی تعداد بھارت میں مردوں کے مخابلے میں گھٹی رہی یہ ترسیم کیا ظاہر کرتی ہے یہ ترسیم برازیل اور بھارت کے تناسب جنس کو ظاہر کرتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ تناسب جنس ہوتا کیا ہے تناسب جنس یعنی کسی علاقے میں ہر ہزار مردوں کے مخابلے میں عورتوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے اچھا اوپر کی ترسیم کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ برازیل میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مخابلے میں ہمیشہ زیادہ رہی ہے بھارت میں لیکن یہ تناسب ہمیشہ کم رہا ہے اس کی جغرافی وضاحت دونوں ممالک کے تناظر میں آبادی کی درجہ زیل خصوصیت صاف نظر آتی ہے گزشتہ کئی دہائیوں میں برازیل میں تناسب جنس ایک ہزار سے زائد رہا ہے یعنی کہ برازیل میں خواتین کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ رہی ہے برازیل میں تناسب جنس کے لحاظ سے ملک میں عورتوں کی تعداد دو ہزار ایک عیسوی سے مردوں کی تعداد سے بہت زیادہ بڑی ہے وہ ہم نے ترسیمیں دیکھ چکے ہیں بھارت میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے بھارت میں گزشتہ کئی دہائیوں سے تناسب جنس میں کمی زیادتی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انیس سے ایک آنوے عیسوی کے بعد تناسب جنس میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے یہ بھی تحریک چلی تھی بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ اس کے بعد سے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے عمر اور جنس یعنی احرامی ترسیم اب دیکھیں اس ترسیم کو ہم کیسے سمجھیں گے اس میں نیلے رنگ سے مرد اور لال رنگ سے خواتین کو دکھایا گیا ہے اب یہاں صفر سے چار سے لے کر پچھانو سے نننہ تک عمر تک کے یہاں پر خواتین اور مردوں کی جو تعداد ہے گروہ کی تعداد ہے اس کے فیصد کو یہاں بیان کیا گیا ہے جو احرام کے ذریعے بہت بہ آسانی دکھایا جا سکتا ہے یہ دو ہزار سولہ کا ہے برازیل کا اور یہ دو ہزار سولہ کا بھارت کا ہے جہاں پر خواتین اور مردوں کی تعداد کا آشاریہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ مردوں کی تعداد فیصد میں ہر فیصد میں ہر گروہ میں خواتین کے مخابلے میں زیادہ رہی ہے یہ ترسیم کچھ الگ معلوم ہوتی ہے یہ ترسیم آبادی کی عمر اور جنس ظاہر کرتی ہے اسے آبادی کا حرم بھی کہتے ہیں اس کا استعمال کیا ہے کسی علاقے کے عمر اور جنس کے تناظر میں آبادی کا متعلق کرنے کے لیے ترسیم استعمال کی جاتی ہے یعنی کسی علاقے میں فرض کیجئے کہ ممبئی ایک شہر ہے وہاں پر چالیس سال کے مرد اور چالیس سال کی خواتین کا یقصہ تناسب ہے یا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تیس سال کے مرد اور تیس سال کے خواتین پندرہ سال کے لڑکے اور پندرہ سال کی لڑکیوں کا جو تناسب ہے تو یہ احرام احرامی ترسیم سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی کیا ہم ملک کے مختلف عمر کے گروپ میں عورتوں اور مردوں کی تعداد اور ان کا فیصد معلوم کر سکتے ہیں بلکل ہاں اس کے ذریعے ہم ملک میں بچے جوان اور بڑے لوگ کتنے ہیں یہ بھی جان سکتے ہیں اوپر کی ترسیم میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ملک میں جوانوں کی تعداد کا فیصد زیادہ ہے لیکن بھارت میں برازیل کے مخابلے میں بچوں کا فیصد زیادہ ہے برازیل میں اسی سال سے زیادہ عمر والے لوگوں کا فیصد بھارت کے مخابلے میں زیادہ ہے یعنی بھارت میں بچے اور جوان کافی تعداد میں ہے جبکہ برازیل میں بڑوں کی تعداد بھی کافی حد تک بھارت سے کے مخابلے میں زیادہ ہے جغرافیہی وضاحت آبادی کی عمر کے ساخت اگر ہم خیال کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ برازل کی آبادی میں بوڑوں کی تعداد میں اضافہ اور روح جان زیادہ ہے جبکہ بھارت میں حالات مختلف ہیں بھارت میں جوان عمر کا تفقہ زیادہ ہے اس لئے بھارت کے پاس کام کرنے والی نفری خوت بھی زیادہ ہے آبادی میں اضافہ کی شرح اب دیکھیں یہ آبادی میں اضافہ کی شرح کیا ہوتی ہے یعنی ہر سال میں یا دس سال میں کسی شہر کسی علاقے کسی ملک میں کس لحاظ سے کس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہوا ہے یہ آبادی میں اضافہ کی شرح کو بیان کرتا ہے اب یہ صفر سے تین آشاریہ پانچ فیصد تک ہو سکتا ہے یہ برازل میں انیس سو ساٹھ میں یہ آبادی میں اضافہ کی شرح تین تھی جو انیس سو ستر میں گھٹ کر دو آشاریہ پانچ انیس سو اسی میں گھٹ کر دو یا ایک آشاریہ آٹھ تک آگئی جبکہ دو ہزار ایک میں یہ گھٹ کر آشاریہ پانچ پر آگئی یعنی اس میں اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ برازل میں تیزی سے آبادی کی شرح گھٹ رہی ہے آبادی میں کمی واقع ہو رہی ہے آبادی میں اضافہ کی شرح کیا ہے آبادی میں اضافہ کی شرح بھارت میں انیس سو اکسٹھ اسویو میں دو تھی جو انیس سو اکتر میں بڑھ کر سوا دو یا ڈھائی کے خریب ہو گئی انیس سو اکاسی سے کانوے تک کی یہ وحی رہی لیکن انیس سو اکانوے سے لے کر دو ہزار ایک اور دو ہزار گیارہ کے درمیان یہ تیزی سے گھٹی ہے اور یہ خریباً ایک آشاریہ پانچ سے ایک آشاریہ آٹھ کے درمیان آگئی ہے یہ ترسیم کیا ظاہر کرتی ہے یہ ترسیم برازل اور بھارت میں آبادی کے اضافہ کی شرح کو ظاہر کرتی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس ترسیم میں تو خط نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کیوں کر یعنی یہ خط کیوں نیچے جا رہا ہے درست اگرچہ خط اگرچہ نیچے جا رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آبادی میں کمی ہو رہی ہے بلکہ آبادی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ اضافہ کی شرح کے دس سالوں کے مخابلے میں کم ہے اس کا مطلب برازل کی آبادی کم ہو رہی ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی میں اضافہ کی شرح کم ہے خط کا نیچے کی سمت جاتا ہوا روجان دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں یعنی فیوچر میں بھوشے میں کیا ہوگا برازل کے آبادی میں اضافہ کم رفتار سے ہوگا جو رافیہ وضاحت آبادی میں اضافہ کی شرح برازل میں خاصی کمی ہوئی ہے بھارت میں اب تک ویسے حالات نہیں ہوئے دوہزار ایک سے دوہزار گیارہ کی دہائی میں بھارت کے آبادی میں اٹھارہ آشاریہ دو کروڑ کا اضافہ ہوا بھارت میں آبادی میں اضافہ کی شرح انیس سو اکتر تک زیادہ تھی بادیہ زیادہ شرح تھم گئی فیلال آبادی میں اضافہ کی شرح کم ہوتی جا رہی ہے لیکن آبادی بڑھ رہی ہے دیکھیں آبادی زیادہ ہوگی تو آبادی بڑھے گی شرح کم ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے برازل کی ترسیم کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آبادی میں اضافہ کی شرح کم ہو رہی ہے اور اگلی دو دہائیوں میں برازل کی آبادی میں اضافہ کا امکان کم ہے عرصہ حیات یعنی کتنے سال کون سے ملک کے لوگ زیادہ جی رہے ہیں یعنی ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے عوصت عرصہ حیات یہ صفر سے اسی کے درمیان ہے انیس سو ساٹھ عیسوی میں برازل کا عوصت عرصہ حیات چوپن تھا جو دو ہزار سولہ عیسوی میں بڑھ کر پچھتر سال ہو گیا اور بھارت کا عوصت عرصہ حیات انیس سو ساٹھ عیسوی میں اکتالیس تھا جو بڑھ کر دو ہزار سولہ میں اڑھ سٹھ سال ہو گیا یہ ترسیم برازل اور بھارت کے لوگوں کا عرصہ حیات ظاہر کر رہی ہے نا جی بالکل ہاں لیکن عوصت عرصہ حیات کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے والا فرد عوصتاً کتنے سال زندہ رہ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھارت میں رہنے والے عوصتاً ستر سال زندہ رہتے ہیں ہاں اور برازل کے لوگ عوصتاً پچھتر سال زندہ رہتے ہیں انیس سو ساٹھ میں بھارت کے لوگوں کا عرصہ حیات اکتالیس سے کم دکھا رہا ہے لیکن اب اس میں اضافہ ہوا ہے اور مستقبل میں اس میں اور اضافہ ہوگا اس کا امکان ہے جغرافی وضاحت عوصت عرصہ حیات میں ہونے والا اضافہ سماجی ترخی کی ایک اہم علامت ہے صحت کے تعلق سے سہولیات میں اضافہ ہونے طبی شعبے میں ترخی ہونے اور حیاتی نامیز غزہ کی مناسب میں اقدار میسر آنے سے عرصہ حیات بڑھ جاتا ہے ترخی پذل ممالک میں عرصہ حیات ابھی تک کم ہے لیکن سماجی اور اقتصادی ترخی کے ساتھ ساتھ اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے خواندگی کی شرح خواندگی کی سے کہتے ہیں لٹریسی یہ برازیل کی ترسیم ہے یہ اس میں بھی 1981 عیسوی میں برازیل میں خواندگی یعنی لٹریسی ریٹ یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 74.6 فیصد تھی جو 2016 عیسوی میں بڑھ کر 92.6 فیصد ہو گئی بھارت میں 1981 عیسوی میں خواندگی کی شرح یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 40.8 فیصد تھی جو بڑھ کر 2016 میں 72.2 فیصد ہو گئی اب یہاں پر دیکھیں گے ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے کس ملک کا تناسب جنس زیادہ ہے برازیل کا تناسب جنس زیادہ ہے اب دیکھیں تناسب جنس میں اگر فرق دیکھا جائے تو بھارت کا ہے لیکن برازیل میں خواتین کی تعداد مردوں کی مخابلے میں زیادہ ہے زیادہ خواندگی والا ملک کونسا ہے یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا ملک برازیل ہے کس ملک میں آبادی میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے بھارت میں آبادی میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے کس ملک کا عوصت عرصہ حیات زیادہ ہے برازیل کا عوصت عرصہ حیات زیادہ ہے یعنی 75 سال سے زیادہ ہے کس ملک میں بوڑوں کا تناسب زیادہ ہے برازیل میں بوڑوں کا تناسب زیادہ ہے بھارت میں ادارہ مردم شماری کے ذریعے ہر دس سال میں مردم شماری کی جاتی ہے اسی طرح برازیل میں آئی جی بی ای یعنی انسٹیٹیوٹ آف جاغرافی برازیلین انسٹیٹیوٹ آف جاغرافی ان اسٹرٹیسٹکس نامی ادارے کے ذریعے ہر دس سال میں مردم شماری کی جاتی ہے ان دونوں ممالک میں پہلا مردم شماری سروے اٹھارہ سو بہتر اسوی میں کیا گیا تھا بھارت کی مردم شماری افتدائی داہی پر مبنی ہے یعنی یہ انیس سو اکتر ایک ساٹھ اس طریقے سے آگے وڑے گی برازیل کی انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی